بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے سامنے یہ جو ہے وہ ایک سر ہے بکرے کا جس سے جو ہے وہ حلال کیا گیا کاٹا گیا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ صحیح شریح طریقے سے حلال کیا گیا یا نہیں کیا گیا ہم نے گزشتہ فقی مسلم میں یہ بیان کیا تھا کہ چار رگیں جو ہیں وہ کاٹنا ضروری ہوتے ہیں جس میں سے ایک سانس کی نالی ہے ایک خوراک کی نالی ہے اور جو اس کے دو آس پاس جو ہیں وہ موٹی رگیں ہیں وہ کاٹنا ضروری ہوتا ہے اور سید خویلہ رحمہ صحیح شیستان نے یہ لکھا کہ اس کے کاٹنا تب ہی یقینی ہو سکتا ہے مہرین کے مطابق کہ جب یہ جو سانس کی نالی کی اوپر ایک عبری ہوئی جگہ ہوتی ہے اس کے نیچے سے کہہ کاٹیں گے کیونکہ یہ جو سانس کی نالی پر عبری ہوئی جگہ ہے جیسے عربی میں جوزہ کہتے ہیں یہ جو جوزہ اور گرہ ہے یہ بالکل سانس کی نالی کا اینڈ ہے آخر ہے تو اگر آپ اس کے اوپر سے کاٹیں گے تو وہ سانس کی نالی نہیں کٹ پہ گی اور سانس کی نالی جب نہیں کٹ پہ گی تو اس کے جو پیچھے خوراک کی نالی ہے اور جو دو رگیں وہ بھی نہیں کٹ پہیں گے کیونکہ وہ بھی یہاں پہ انڈ ہو جاتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں تو کچھ کسائی جو ہیں وہ یہ بجت کرتے ہیں کہ جو سر ہے اس کے ساتھ گوشت نہیں آنا چاہیے تو وہ کہہ بالکل یہاں سے کٹتے ہیں تو اس وجہ سے وہ جنور کیا ہو جاتا ہے حرام ہو جاتا ہے تو اب ہم یہ یہاں پہ دیکھ رہیں کہ کیا واقعین اس کی جو ہے وہ سانس کی نالی کٹی ہے یا سانس کی نالی سے اوپر کٹ گیا ہے تو یہ ہمارے سامنے سار موجود ہے اس کو آپ یہاں پر الٹا کریں گے گردن اور سائٹ پر آپ دیکھیں گے تو یہ دیکھیں یہ جو جوزہ ہے یہ جو گرہ ہے ابری وہ جگہ ہے یہ کہہ اس کی موجود ہے اس کے ساتھ یعنی جب یہ اس کے ساتھ موجود ہے تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے نیچے سے کہہ کٹا گیا ہے یہاں سے تو یہ کہہ گردن سار کے ساتھ یہ حصہ موجود ہے تو لہذا یہ جنور کے حالات ہے اور یہاں پہ بہتر یہ تھا کہ مزید کہہ یہاں سے نیچے سے کٹا جاتا تاکہ یہ اور حصہ کہہ اوپر رہ جاتا اور یقینی صورت حال ہو جاتی اب یہ جو آپ جوزہ دیکھ رہے ہیں گرہ دیکھ رہے ہیں یہ بالکل جائے وہ انڈ ہے یہاں پہ سانس کی نالی یہاں پہ ختم ہو چکی یہاں پہ تو اگر کوئی یہاں سے کٹتا ہے تو وہ پھر سانس کی نالی کٹنے شمار نہیں ہوگا اور اس کی جو پیچھے ہیں وہ خوراک کی نالی وغیرہ رگیں وغیرہ وہ بھی نہیں کٹ پہیں گی تو لہذا یہ احتیاط ضروری ہے آپ صاحب کو میشہ متوجہ کریں کہ یہ جو گرہ ہے بے شک تھوڑا سے اس سے نیچے رکھ کے کٹ لیں تاکہ یہ یقینی ہو جائے کہ یہ گرہ کیا ہے یہ جو جوزہ ہے یہ گردن کے ساتھ کہہ رہی ہے یہ کٹ نہیں گی پوری کے پوری وصلہ اللہ علیہ محمد وعالیہ اجمعین